اگر ایک ہمیں گیون فنکشن دیا جائے تو یہ ویریفائی کیا جائے کیا وہ گیونڈ ڈیفیرنشیل ایکوئیس کا سلوشن ہے یا پھر نہیں ہے اچھا انہی کے اوپر یہ ایکسسائز ہے وہ جو کونسپ پیچھلے لیچ میں پڑے ہیں انہی کے اوپر یہ ایکسسائز 1.1 ہے اس میں دیکھیں پہلا قصر دیا ہوا ہے in problem 1-8 state the order آپ تک گیونڈ ڈیفیرنشیل ایکوئی ہے پہلا بات آپ نے order فائنٹ کرنا ہے اچھا اب یہ ڈیفیرنشیل ایکوئیس میں دی ہوئی ہے اب آپ نے order کیا ہوتا ہے یاد ہے کہ اسی بھی ڈیفیرنشیل ایکوئیس کا جو order ہوتا ہے وہ اس میں highest جو ڈیفیرنشیل استعمال ہوتا ہے وہ اس کا order ہوتا ہے اور لیئر کے لیے ابھی تیر قریشت بڑی تھی کہ جو dependent variable y ہے وہ اس کی ہر term کی power 1 ہونی چاہیے y کی اپنی کسی بھی term کے ساتھ y prime کے ساتھ y double prime کے ساتھ product نہیں ہونی چاہیے اور y کا کوئی non-linear function اس میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ linear ہے اچھا فرس میں دیکھئے one minus x into y double prime جو کہ second derivative ہے minus four x y prime جو کہ first derivative ہے plus five y is equal cause x ہے دیکھے اس میں y کی طورتی ہی در میں ایک y ہے ایک y prime ہے ایک y double prime ہے highest جو derivative ہے وہ second اس میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جو order ہے وہ for order وہ اس میں two ہے اس کے بعد ساتھ ہی چیک کر لیجئے کیا یہ linear ہے یا نہیں ہے یہ پہلے سب کی order find کر لیتے ہیں two میں دیکھئے اس کا order اس میں three والی term ہے اور دیکھئے یہ اس کی power ہے اس کا order نہیں ہے first order ہے اس کی power four ہے order کا مطلب اس کی power نہیں ہوتا کتنے highest derivative استعمال ہوا ہے وہ order three کا تو اس کا جو order ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ three کے برابر ہے تیسری میں دیکھئے اس کا یہ جو four لکھا رہا ہے بریکنی میں لکھا ہوا یہ اس کی power نہیں ہے یہ annotation ہوتی ہے اس میں اس کو derivative سے represent کرتی ہیں اس میں y کا first derivative why simple term ہے اور یہ second derivative ہے اور یہ اس کا fourth derivative ہے کیونکہ یہ power bracket میں لکھا ہوا ہے bracket میں لکھاؤ تو وہ derivative ہوتا ہے اس کا جو order ہے وہ میرے پاس four ہے four چوتھے میں آجائے یہ second derivative highest term استعمال کی گئے اس کا جو order ہے وہ two ہے اس میں دیکھ لیجئے اس کا جو order ہے اس میں یہ first order ہے اس کی power two ہے اور اس کا یہ second order ہے highest جو order اس میں سمال کے لئے ہم وہ پھر بھی اس میں two ہے اس کی پوری differential equation کا جو order ہے وہ two ہوگا اور دیکھیں کہ یہاں میں بھی اس کا جو order ہے وہ two ہے اس کے بعد دیکھئے seven میں دیکھئے یہ تین ڈیش لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ highest اس کا جو order ہے وہ three ہے اور اس وقت دیکھیں یہ ڈاٹ بھی ڈریوری کو رمزن کرتا ہے respect to time اس میں ڈو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کنورس کا جو order ہے وہ two کے برابر ہے اچھا اب چیک کرتے ہیں کیا linear ہے یا نہیں ہے آپ دیکھیں اس کے اندر پہلے y سے y کو دینا ہے y کی ایک term میں اس کی power one ہے y کی ایک term میں power one ہے y کی ایک term میں power one ہے کسی y کی آپ سے problem نہیں ہے اور جو function دیا ہوئے وہ y کا نہیں ہے اس قطبہ یہ linear ہے اس میں دیکھئے y کی term تین ہیں اس کی power one ہے اور اس والے کی power one ہے کہ یہ term اس کی power دیکھیں four آگئی ہے power one کے علاوہ جو بھی آئے گی وہ پھر non-linear میں آ جائے گی it means یہ اس کے پاس non-linear ہے اس کو اپنی دیشنلی ہے number three میں دیکھئے y کی term ایک دو اور تین ہے اور یہ اس کی power نہیں بکہ اس کا derivative ہے تو دیکھئے سب y کی power one ہے y کی کوئی product نہیں ہے کوئی non-linear function y کا نہیں ہے تو دیکھیں یہ میرے پاس linear ہو جائے گی number four پہ دیکھئے اس میں y کی جگہ پہ u لیا ہوا ہے تو u میں دیکھیں u کا ایک یہ term u کی power one ہے اس کی power one ہے اس کی power one ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ بھی u کی term آگئی ہے اور یہ کیا cause of u آگیا یہ non-linear function ہے u کا ہم پہ سب u کو دیتنے ہوتا ہے مطلب جو dependent variable یہاں پہ استعمال ہوا تو دیکھیں جو کہ u کا ایک non-linear function آگیا ہے ایسے transcendent function کہتے ہیں like cause sign u آجائے log u آجائے e u آجائے تو اس طرح کا function نہیں آنا چاہیے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ non-linear ہے number five پہ آجائے یہاں بھی دیکھیں y کی جو power آ رہی ہے وہ two ہے اب دو طور سکیل کریں گے تو پھر اس کی power بھی two آ جانی ہے اس کا مطلب یہ بھی non-linear ہے six پہ آجائے اس میں اب r ہے variable r کے دیکھیں دو طرم ہیں یہ r کا secondary اور اس کی power 1 ہے لیکن یہ جو r ہے اس کی power 1 نہیں وقت مائنس 2 ہے تو پھر دیکھئے ہمارا جو dependent variable ہے پہلے آپ نے وہ identify کرنا ہے کہ آپ کو یہ dependent variable ہے کونسا کہیں یہ y ہوگا کہیں یہ u ہے یہاں پہ یہ r ہے یعنی یہ variable کو differentiate کیا گیا ہے وہ dependent ہوتا ہے کیونکہ r کو differentiate کیا گیا تو یہ dependent ہے اور یہاں بھی r کی power دیکھیں 2 آگے ریپرزینٹ کر رہی ہے سیون میں آجائے یہاں پہ جو اب dependent variable ہے وہ کونسا ہے دیکھیں وہ y کی پر prime لگا وقت مائی dependent ہے y کی ایک term آگئی y کی دو term آگئی ان کی powers 1 ہے y کی کوئی problem نہیں ہے اور y کی کوئی ڈاللین فنکشن نہیں ہے تو میرے پاس یہ جو بنے گی ہے linear بن جائے گی آٹھ پہ دیکھیں یہاں پہ x ہمارا dependent variable ہے x کی power کا double dot کا مطبہ اس کی دو دفا ڈیفرینشل کیا گیا ہے لیکن power 1 ہے لیکن یہاں دیکھیں x ڈالٹ کا مطبق آپ نے ایک دو دفا ڈیفرینشل کیا لیکن اس کی power 2 آگئی ہے تو اس مطبق وہاں کہ یہ بھی ہمیں پاس وہ non-linear دیا ہوا تیجھے آگے آجائی 9 10 میں گیا لیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے in problems 9 & 10 determine whether the given first order differential equation is linear in the indicated dependent variable ڈیپنڈٹ ڈیپنڈٹ x ڈی وائ is equal 0 in y اور پھر in x یہ دو question دی ہوئے پہلے آپ نے y کو عظیم کرنا ہے کہ ہمارا dependent variable ہے linear اور non-linear کا تعلق ہمیشہ dependent variable کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھیں اگر y dependent variable ہے y کی یہ term ہے ڈی وائ اس کی power 1 ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں یا y کی یہ term آگئی تو y square آگیا 1 آنا چاہیئے تھا different power آگئی ہے اس مطبقہ جو y میں ہے یہ y میں non-linear x میں چاہیئے x اپنے dependent variable ہے تو x کو دیکھیں x کی یہ term ہے power 1 ہے x کی ایک ہی term ہے یہاں بھی اس کی power 1 ہے x کی پرولکٹ نہیں آرہی تو x میں جو بنے گی ہے x میں linear بن جائے گی 10 میں آ جائیے اب پہلے دیکھیں v میں v کو آپ لیں گے dependent variable v کی term دیکھیں ایک یہ v کی term ہے اور ایک v یہ ہے ادھر v ہے اور دیکھیں ساتھ اور کہیں v نہیں تو v کی کہیں product نہیں آرہی v کی کہیں power x نہیں آرہی کوئی v کا non-linear function نہیں ہے جو v میں ہے یہ linear ہے اب u میں آ جائیں جب u میں آئیں گے دیکھیں یہ u کی term ہے یہاں پہ u ہے اور اس term کو دیکھیں u کی product آگئی ہے u کی فروق کے خواہ ویسے بھی ڈیو بھی آگیا ہے تو u میں دیکھیں یہ non-linear بن جائے گی تو آپ نے جس ویریمبر کو آپ نے dependent ویریمبر ہے اس کے لحاظ سے آپ نے چیک کرنا تک ہمارے جو ایک کوئین ہے وہ linear ہے کہ non-linear ہے next دیکھیں problem 11-14 verify the indicated function is an explicit solution solution اور explicit مطلب ہے y جو بھی ہوگا وہ in terms of x اگر اس میں ہے تو وہ اس فہم میں completely x پرکس کیا گیا یعنی y اس میں separate کیا گیا ٹھیک ہے دیکھیں گیارما question ہے یہ اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو گیارما جو question دیا ہوا ہے 11th question دیکھیں اس میں دیا ہوا ہے 2y prime plus y is equal to 0 اور جو function دیا ہوا ہے وہ y is equal to e ki part minus x by 2 ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ اس کا solution ہے جو رہی ہے تو یہ اس میں plug کریں گے یہ solution تب بنے گا جب اس کے اندر کوئی differential term نہیں ہوگی یہ کسی بھی ڈریوڈی سے free ہوگا اور یہ اس کو satisfy کرے گا تو satisfy کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی left hand ہم یہ plug کیجئے تو لیجئے اس کی left hand side جس کو آپ جو ہماری differential left hand side کیا ہے 2y prime plus y تو اس کا answer یہ 0 آپ نے show کر دے گا تو 2 ہے اور y prime کیا ہوتا ہے یہ d by dx of y ہوتا ہے اور y آپ نے دیا ہوا ہے جو کہ e ki power میں minus x by 2 ہے اور پلس دیکھیں دوبارہ سے y ہے تو دوبارہ سے آپ x اس کی والی plug کیجئے جو کہ e ki power minus x by 2 ملے گا یہ ملے گا 2 اور اسے آپ کیجئے differential exponential تو پہلے تو وہ ہی آئے گا اور پھر اس کی power current differential minus x by 2 x کبھر ہوگا تو یہ minus 1 by 2 اور next ویسے کہ یہ دیکھیں ملے گا ملے گا باقی ملے گا ملے گا plus e ki power minus x by 2 اور دیکھیں یہ بھی خرچے گا تو یہ 0 بڑ گئی جو کہ دیکھیں مارے پاس right hand side left hand side equal right hand side ایک بیس کی حوضہ کہ یہ جو y دیتا ہے یہ اس کا solution ہے تو دیکھیں یہ 12 question ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹ یہ 5 cancel کریں 20 کے ساتھ دیکھیں یہ 4 آئے گا 4 times 6 کریں گا تو یہ 24 آجے گا اور e کی power minus 20 t یہ ملے پاس dy by dt کی value بن گئی تو دیکھیں جی یہ ملے پاس equation ہے جس کو proof کرنا کی solution ہے اس کی لئے left hand side کیا بنے گی dy by dt جس کی value نکال چکے ہیں کہ یہ 24 into e raised to power minus 20t plus 20 into y اور y کی بھی ریمی پاس ہے جی 6 over 5 minus 6 over 5 e raised to power minus 20 t بن جے گا simplify کر لیجئے یہ بنے گا میرے پاس 24 e raised to power minus 20 t اور یہاں پہ plus اور دیکھیں یہ cancel ہوگا 20 سے تو یہ بنے گا 4 4 times 6 کریں گے تو یہ 24 minus کے پھر آپ اس 20 کو multiply کریں گے پھر 5 اسے کٹے گا پھر 4 آئے گا اور دوبارہ 6 24 بن جے گا e raised to power minus 20 t بن جے گا آپ دیکھیں یہ last term ہے یہ اس term سے کٹے گے باقی بچے گا میرے پاس 24 اور دیکھیں exactly میرے پاس right hand side جو کہ میرے پروف کرنے اس کے بابر آگئے لہٰذا یہ جو solution ہے جو function دیا ہوا یہ اس کا solution ہے یہ 13 question ہے y double prime minus 6 y prime plus 13 y is equal to 0 اور جو curve دے گئی ہے y is equal to e raised to power 3x into cause of 2x اب ہمیں اس کو چیک کرنے کہ یہ اس کا solution ہے تو بے اس y کو کیونکہ ہمیں اس کو use کرنے کے لئے differential کرنا پڑا ہے اس کا differential کیجئے دیکھیں y کا جو derivative آئے گا apply کیجئے اس کے اوپر e raised to power 3x ویسے آئے گا اب اس کو cause تو اس کو کیجئے اس کا آئے گا minus sin of 2x 2 کو دوبارہ کریں جدر 2 آئے گا plus پھر e کی part 3x کو کریں e 3x ویسے آئے گا 3 دوبارہ کرنے سے آئے گا اور پھر cause of 2x ویسے گا ویسے آئے گا اس میں آپ آسانی کے لئے e کی part جو 3x ہے وہ آپ کامل لے لیجئے باقی یہ minus مہر بھی ہے تو minus sin of 2x بچے گا اور یہاں دیکھیں یہ 3x cause of 2x یہاں بچے گا یہ میرے پاس 5 prime ہے آپ کو بھی ایک تفاہل کرنا ہے ڈیفینٹ شیٹ تو y double prime رکھا لیے پھر u into ڈی لگائیے e کی part 3x کو آپ hold کیجئے اور اندر آپ ڈیفینٹ شیٹ کیجئے minus sin پھر میں نے کہا minus sin کا ہوتا ہے cause 2x سوری یہاں پہ 2 بھی آئے گا اور دیکھئے 2 دوبارہ کریں گا تو وہ میرے پاس کیا مجھے گا 4 بن جائے گا اس طرح آپ دوبارہ کیجئے 3 cause 2x کو تو cause کا سائن اور سائن 3 اور سائن 2x بنے گا پھر دوبارہ کریں گا وہ 2 ہے گا وہ اس 3 کو 6 کر دے گا تو دیکھئے 6 sin of 2x بن جائے گا اب آپ اس کو hold کرنا ویسے کریں ڈیفینٹ شیٹ e کی part 3x تو ویسے لیے گے دوبارہ کریں گے تو اس کی power تو 3 بنے گا اور یہ ویسے کا ویسے لیے گا minus 2 sin of 2x اور پلس 3 cause of 2x بن جائے گا دوبارہ سے اب e کی power جو ہے وہ 3x آپ کامل لے لیجئے باقی جو اندر بچے گا minus 4 cause of 2x minus 6 sin of 2x اور یہاں دیکھئے 3 ملٹی پہ کریں گے تو minus کے 6 sin of 2x minus 6 اس کے ساتھ ہے اور پلس 3 بہر بھی ہے تو یہ میں نے کہا 9 times cause of 2x یہ میرے پاس یہ میرے پاس ویسے دوبارہ پرائیم آگیا ہے اب میں نے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ میرے پاس اس کیلئے لیے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ جب لیں گے ویسے دوبارہ پرائیم یہ ویسے دوبارہ پرائیم ہے e کی power میں 3x اور ویسے دوبارہ پرائیم انٹو ساتھ ہی کمبائن کر لیجئے minus 4 4 cause 2x اور 9 cause 2x جب کمبائن کریں گے دیکھیں یہ 5 آجے گا تو 5 of cause of 2x بنجھے گا یہ minus 6 sin 2x اور یہ بھی minus x time 2x یہ منگی y پرائیم minus 6 time y یہ y پرائیم کی value ہے e کی power 3x اور اندر اس کے آئے گا minus 2 sine of 2x اور plus 3 cause of 2x اور plus 13y plus 13 اور y میرے پاس یہ دیا ہوتا e کی power میں 3x اور into cause of 2x بنجھے گا اب آپ دیکھیں سب بھی جو ہے میرے پاس cause e کی power 3x وہ کامل آ رہی ہے تو آپ کامل لے لیجئے e کی power 3x کامل پر اس میں آئے گی اور اندر دیکھئے میرے پاس کیا آئے گا 5 cause 2x آئے گا ادھر سے 5 cause of 2x آئے گا minus 12 sine of 2x بنجھے گا ادھر 6 ساتھ ہے اندر 2 ہے تو یہ بڑھے گا plus 12 sine of 2x پھر minus باہر ہے اندر 3 ہے تو minus 18 cause of 2x یہاں دیکھئے plus 13 cause of 2s اب دیکھیں cause کے لئے دیکھئے یہ cause ہیں اور میرے پاس یہ last 2 cause کی ہیں یہ 5 cause 2x ہے یہ plus 13 تو 13 plus 5 18 اور دیکھیں minus 18 تو یہ تینوں آپس میں کٹ گئی ہیں اس کے بعد دیکھئے یہ plus sine 2x ہے یہ مائنس کا دیکھیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ساری کٹ کی ہے تو اندر 0 آگیا it means e raised to power 3x into 0 آگیا جو کہ 0 بنجھے گا اور یہی میرے پاس right hand side تھی دیکھیں میں نے جو equation proof کرنی تھی اس کے 3x میں 0 دیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو curve ہے اس کا solution ہے 14 دیکھئے 14 میں یہ دیئے y prime y double prime plus y equal 10x اور جو function دیا ہے y is equal to minus cause x natural log of secant x plus 10x تو پہر اس curve اس کو differentiate کرتے ہیں u2 بھی لگائی ہے minus cause x آپ hold کیجئے اور log ہوتا ہے divided 1 over یہ secant x plus 10x آجے گا اور دوبارہ کریں گے secant x 10s کا secant کا جو بنے گا ڈریف ڈی وہ ہوتا ہے میرے پاس secant x into 10x اور 10 کا ہوتا ہے secant scale x دیکھیں یہ میرے پاس پہلے کا ڈریف ڈی اب آپ نے کیا کرنا ہے minus cause اس کو کرنا ہے differentiate وہ sin x بنجھے گا اور natural log of جو secant x ہے plus 10x میرے پاس ویسے کا ویسے رہے گا دوبارہ differentiate کرنے سے پہلے تھوڑا simplify کر لیں یہ minus cause x اور یہاں دیکھیں یہ secant x جو ہے یہ دراصل one over cause x ہوتا ہے اور جو 10 ہے یہ sign x over cause x ہے پھر secret سے آگے اس کو پھر آپ one over cause کیسے لکھیں secret کو پھر لکھی ہے one over cause x اور 10 میں نے گا میرے پاس sign x over cause x اس طرح یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ sign x ویسے کا ویسے آجے گا اور natural log of secret x plus 10x رہے گا اب سمپلی فائی کر لیں یہ دیکھیں one over cause sign over x cause x cause x cause x cause square یہ minus cause x ویسے گا ویسے رہے گا اور ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں اس کا جو ڈسیم آئے گا اوپر آئے گا میرے پاس sign x اور یہاں پہ آجے گا one اور اس کے جو بٹے میں ہے وہ دیکھئے hole over میں یہ پھر cause x اس کا ڈسیم آئے گا اور اوپر آئے گا میرے پاس one plus sign of x آجے گا اور یہ جو term ہے میرے پاس sign of x natural log of secret x plus 10 x ویسے کی بٹے دیکھیں گے اب پھر دیکھئے کہ یہ جو cause x ہے اس سے کٹ کے ایک cause واقعی رہے گا اور یہ جو cause ہوگا وہ ادھر بھی cause تو اس سے کر چاہے گا تو یہ term جو اس سے کیسے رہے گا اور جو one plus sign ادھر بھی ہے اور یہاں پر بھی تو یہ بھی اس میں کر چاہے گا تو دیکھیں صرف واقعا ہاں ہاں نیگٹیو رہے گا نیگٹیو رہے گا ادھر بھی میں پر جو ریمیری term رہ گئی ہے y پرائیم کی جو y پرائیم کی ریمیری term رہ گئی ہے وہ جسٹ رہ گئی ہے minus one plus sign of x into natural log of secant x plus 10 دیکھیں صرف ہمارا چھوڑا کام آسان ہو گیا ہے simplification کی ویسے میں آنے پاس جو ہے وہ کافی term آسان ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ differentiate کیلئے y double prime لیجئے جو کیا بنے گا minus one کا zero آجے گا اور plus اس کو کریں گے differentiate sign کو hold کیلئے sign of x ویسے گا ویسے آئے گا اسے کریں گے differentiate جس سے ہم نے پہلے کیا تھا same وہ ہی لگائیں آپ اس پر ٹک لگائی ہے یہ آئے گا one over یہ secant x secant x plus 10 of x بنجھے گا اور اوپر دوبارہ differentiate کریں گے secant x کو تو secant x 10 x ہو جائے گا اور 10 s پلس اب آپ کیجئے sign کو جو کہ پھر پاس cause x ہوتی ہے اور natural log of secant x plus 10 x ویسے گا دیکھیں یہاں پہ آپ چاہے تو یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ secant x کامل لے لیں تو یہ sign of x into secant x آپ نے کامل لے لیا باقی کیا بچے گا میرے پاس یہاں سے بچے گا 10 of x اور یہاں بچے گا میرے پاس secant x دیکھیں secant x اور دیکھیں over میں بھی وہی ہے secant plus 10 کر لیں یا 10 x plus secant کر لیں تو وہ ایک ہی بات ہے اور plus یہ جو term ہے یہ ویسے کی cause of اور national log of secant x plus 10 x اور دیکھیں یہ term پوری اس سے cancel ڈ ہوگی تو sign x آ گیا اور secret کیا ہوتا ہے میرے پاس one number cause ہوتا ہے تو یہ sign number cause بنجھے گا تو آپ سوچتے ہیں 10 of x تو یہ 10 x بنجھے گا اور plus cause of x into national log of these secret of x and 10 x دیکھیں یہ y ڈبل پرائم آ گیا اب میرے پاس جو equation ہے وہ کیا ہے جو میں نے proof کر دی تھی وہ دیکھیں equation دی ہوئی ہے میرے پاس یہ ہے y ڈبل پرائم plus y is equal to 10 x تو مجھے y ڈبل پرائم لے کر اس کو 10 x کے بابر proof کر رہے ہیں تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے اس کی left hand side لیجئے y ڈبل پرائم plus y plug کیجئے value y ڈبل پرائم کی یا یہ میرے پاس 10 of x اور plus i ہے میرے پاس cause x log ck plus 10 cause of x dash log of second x plus 10 of x اور plus y ہے ڈبل پرائم ڈبل پرائم ڈبل پرائم ڈبل پرائم پرائم ڈبل پرائم ڈبل پرائم ہے رمیننگ جو 15 سے آن ورڈ ہے جو ہے وہ دیکسٹ کلاس میں دیکسٹ سیکچر میں سال کریں گے